دوستوں گر آپ بھی بھارت اور افغانستان کے بیچ سوپر ایٹ کا مقابلہ دیکھنے کے لیے اتصاہیت ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں آکھر کار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں لمبے انتظار کے بعد افغانستان کی دھجیاں اڑانے کے لیے بھارتیے کپتان روہت شرما نے سینٹ لوسیا کے میدان پر رکھ دیا ہے اپنے قدم ہو چکا رانگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ شروع تو آکر کس نے جیتا ہے ٹوس بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے بنا دیا کتنے رن کونزہ کھلاڑی پہنچا ہے شدک کے بہت قریب پلینگ 11 کے ساتھ ساتھ پچھ ریپورٹ اور موسم کا حل سب کچھ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اور افغانستان میں سے کونسی ٹیم سپر ایٹ کا یہ رومانچک میچ جیتے گی اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو دوستوں جیسا کہ آپ سبھی تو جانتے ہی ہیں کہ بھارت اور افغانستان دو چیز پرتیدوندی ٹیمیں ہیں اور دوستوں ورلڈ کپ میں جب بھی یہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گے تب ہی گھماسان مقابلہ تو ہمیں دیکھنے کو ملنے بھال ہے کیونکہ دوستوں افغانستان کی کرکیٹ ٹیم کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے اور اس بار تو افغانستان کے کھلاڑی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کوہرام ہی مچا کر رکھ رہے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ افغانستان نے اپنے لگاتار تین میچ جیت کر ٹاپ ایٹ کے لیے کوالیفائی کی ہے اور وہ بھی اس گروپ میں نمبر ون رہتے ہوئے جہاں ویسٹ انڈیز اور نیوزیلینڈ جیسی خدرناک ٹیمیں تھی یعنی کہ افغانستان کو ہلکے میں لینا ٹیم انڈیا کی سب سے بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے یعنی کہ اب افغانستان کو آزووں سے رولانے کا وقت بھارتی کپتان روہید شرما کے پاس آ چکا ہے وہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ سپر ایٹ کا یہ رومانشک مقابلہ باربادوس کے کیننگسٹن اوول کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے جہاں پر یہ پچ پہلے سے ہی بلیبازوں کو کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے یہاں چوکے چکے لگانا بڑی عام بات ہے بس بارش نہ ہو تو یہاں پر مقابلہ بھارت کی ٹیم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا ہے اب دوستوں بھارتی کپتان روہید شرما یہاں پر ٹوز جیت کر پہلے بلیبازی کرنے کا ہی نرنے لیں گے جس کے چلتے ہیں یہاں ٹیم انڈیا اگر پہلی پاری میں دوہزار کے پار پہنچ گئی تو بڑی آسانی سے ٹیم انڈیا یہ مقابلہ جیت جائے گی اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خونکھار گیندباز ہیں جنہوں نے پاکستان کے کلاف 113 رنڈیفینڈ کر لیے تو پھر افغانستان کون سی بڑی توپ ہے تو دوستوں چلیے اب اس میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یدی آپ بھی اس رومانچک میچ کو فل انٹرٹینمنٹ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو سٹار سپورٹس کے نیٹورک پر یہ مقابلہ ٹی وی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے اور اگر آپ کو میچ کی آن لائن سٹریمنگ دیکھنی ہے تو وہ آپ کو ڈیزنی بلرس ہوسٹار ایپ پر دکھائی جا رہی ہے جہاں پر آپ سبھی اس میچ کا آنند ہندی انگلیش سے لے کر الگ الگ ریزنل بھاشاؤں میں اٹھا سکتے ہیں وہ بھی بلکل مفت میں اس سے بڑی خوشکبری اور کیا ہو سکتی ہے وہیں دوستوں پٹوس کے بعد شروع ہوئے مقابلے کے بارے میں بات کریں تو دوستوں یہاں پر بھارت کی طرف سے اب پاری کے شروعات کرنے کے لئے کپتان روحید شرمہ کے ساتھ یہ شسوی جیس وال اوپننگ کر رہے ہیں اور دوستوں یہاں پر دونوں بلے بازوں پر پورا دارومدار ہوگا پہلے وکیٹ کے لئے زیادہ سے زیادہ رن بنانے کا اس بیج یدی ٹیم انڈیا افغانستان کے خلاف 220 یا 230 رن کے قریب پہنچ گئی تو بھارت کی ٹیم بڑی آسانی سے میچ کو اپنے نام کر لے گی ورنہ افغانستان کی ٹیم واپسی کرنے کی فراق میں رہے گی وہیں دوستوں اب دونوں کی پلینگ 11 کی بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ دونوں کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار ہیں تو سب سے پہلے ہماری پیاری بھارتیے ٹیم پر نظر ڈالتے ہیں جہاں اب افغانستان کے خلاف میچ سے پہلے بھارت کی پلینگ 11 میں کئی بڑے بدلاو خود کپتان روحید شرما نے کر ڈالے ہیں روحید شرما نے گروپ سٹیج کے مقابلے کو دیکھ لینے کے بعد اب وہ فیصلہ کیا ہے کہ ورات کوہلی کے ساتھ وہ پاری کی شروعات اب نہیں کرنے والے ہیں جیہاں دوستوں اب روحید شرما کے ساتھ کیا یا شسوی جیس وال پاری کی شروعات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں مدی کرم میں ورات کوہلی کو نمبر تین پر رکھا گیا ہے چوتھے نمبر پر ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون کھلاڑی سورے کماری آدف اپنے بلے سے گدر مچاتے نظر آئیں گے تو وہیں نمبر پانچ کی پوزیشن پر ریشب پانت کے کندھوں پر روحید شرما نے بڑی ذمہ داری سوپی ہے ان کے بعد چھٹوی پوزیشن پر شیوم دوبے کو موقع دیا گیا ہے جن کے کندھوں پر اپنی اصلی قابیلیت ثابت کرنے کی بڑی ذمہ داری ہے تو وہیں آل راؤنڈ ڈیپارٹمنٹ میں ہاردک پانڈیا اور رویندر جڑے جا روحید کے دو سب سے بڑے ہتھیار رہنے والے ہیں حالانکہ ٹیم سے ایک بڑا نام باہر ہوتا ہوا نظر آیا ہے جو ہے اکشر پٹیل جن کو کپتان روحید شرما نے اس بار موقع نہیں دیا ہے وہیں دوستو بات کریں گیند بازی کی تو گیند بازی میں کلدی بیادف بھارت کے لیے بطور سپینر کھیل رہے ہیں تو وہیں پھر جسپرید بمرہ اور محمد سراج کو بطور پیسر اتارا گیا ہے تو دوستو ایسے میں یہ بھی ہے کہ بھارت کی پلینگ 11 افغانستان کے خلاف جو کھیلتی ہوئی نظر آئے گی تو وہیں اگر افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان کی طرف سے بھی کئی بڑے بدلاف کیے گئے ہیں جہاں اوپننگ کرم کے ذمہ داری رحمان اللہ گرباز کے ساتھ ابراہیم جادران کے کندھوں پر رہنے والی ہے تو وہ احمد دکرم میں گلبدین نائف سے لے کر عجمد اللہ عمر جائے محمد نبی اور نظیب اللہ جادران جیسے وسپوٹک کھلاڑیوں پر بھارتی کے ان بازوں سے دو دو ہاتھ کرنے کی بڑی ذمہ داری رہنے والی ہیں آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں کپتان راشد کھان کے نترتف میں نور احمد نوین الحق اور فضل فاروق بھارتی بلے بازوں کی کڑی اگنی پر اکشہ لینے والے ہیں یعنی کہ یہ مقابلہ تو کانٹے کا رہنے والا ہے اس میں تو کوئی بھی دو رائے نہیں ہیں لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا افغانستان کے اس رومانچک میچ میں کون مارے گا انت میں بڑی اپنی قیمتی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ایز ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد